اسلام علیکم آج میں آپ سے جس موضوع پہ بات کروں گی وہ ہے ڈینگی بدلتے ہوئے موسم میں مریضوں کا رشح ہسپتال میں بڑھتا جا رہا ہے اور زیادہ تر مریض بخار کے ساتھ آ رہے ہیں اور دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ ڈینگی ہی ہے جس کی وجہ سے بخار میں وہ مبتلا ہیں ڈینگی کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال پچاس لاکھ لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں یہ مرض ایک سو پچیس ممالک تک پھیل چکا ہے اس میں زیادہ تر ہر سال لوگ بخار میں مبتلا ہوتے ہیں پر خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ڈینگی کیا ہے؟ ڈینگی ایک ایسا مرض ہے جو کہ ایک وائرس ڈینگی سے پھیلتا ہے اور اس میں بخار ہو جاتا ہے ڈینگی ایک خاص متاثرہ مچھر ایڈیس ایجپٹائی کے کاٹنے سے منتقل ہوتا ہے اور پھر متاثرہ شخص تین سے چودہ دن کے اندر بیمار ہو جاتا ہے ڈینگی ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتا ڈینگی کے علامات کیا ہیں؟ بہت زیادہ بخار ہونا جوروں پٹھوں اور جسم میں درد کا ہونا آنکھوں کے اندرونی حصے میں درد ہونا ناک مسوروں سے خون کا نکلنا جسم میں دھبے پر جانا اگر یہ کمپلیکیٹ ہو جائے تو ڈینگی ہیمریجک فیور یا ڈینگی شاک سنڈروم ہو جاتا ہے ایسے مریضوں کو فورا ہسپتال میں داخل کروایا جاتا ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ ڈینگی ہے؟ اس کی تشکیز کیسے ہوتی ہے؟ ڈینگی کے لیے ایک مخصوص ٹیسٹ سی بی سی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جو کہ سکریننگ ٹیسٹ ہے وہ کروایا جاتا ہے اس میں سفید خلیے کم ہو جاتے ہیں ڈبلو بی سی بڑھ جاتے ہیں اس کے کنفرمیٹری ٹیسٹ کے لیے ہم انس ون یا پی سی آر کرواتے ہیں جب یہ پتا چل جاتا ہے تو ڈینگی ہے پھر علاج کی باری آتی ہے علاج کے لیے کوئی مخصوص علاج ہے ہی نہیں جو بھی ہم نے علاج کرنا ہے وہ سمٹومیٹک ہے بخار ہے تو ہم نے پیناڈول دینی ہے یاد رہے کہ بروفین ایسپرین جیسی میں دوائیات نہیں دینی کیونکہ یہ خون کو پتلا کریں گے اور پلیٹ لیسٹ کم ہو جائیں گے اور خون کہیں سے بھی اخراج ہو سکتا ہے انٹی بیوٹک اور انٹی وائرل کا بھی کوئی رول نہیں ہے آرام کریں مشروبات یوز کریں سوپ وغیرہ لیں اور بخار کو ٹریٹ کریں خود بخود دس سے پندرہ دن میں یہ بخار ٹھیک ہو جاتا ہے پر اگر بخار ٹھیک نہیں ہوتا اور بڑھ جائے تو فوراً اپنے قریبی بڑے ہسپتال میں جا کر مریض کو داخل کروائیں بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کا بچاؤ کیسے بچا جا سکتا ہے ڈینگی سے ڈینگی سے بچنے کا ایک ہی حل ہے جو اس کا مچھر ہے اس کی جہاں پہ بھی پرورش ہوتی ہے اس جگہ کو ختم کیا جا سکے اور وہ کیسے ممکن ہے وہ اس طریقے سے ممکن ہے کہ اپنے گھر کی پلاسٹک کی والٹیاں تب ایسے لیٹرین جو استعمال میں نہیں ہیں جہاں صاف پانی کھڑا ہوتا ہے اس کو ڈھک کے رکھیں اپنے گھروں کے گملے اندرونی اور بیرونی اس کی کیاریوں میں پانی کھڑا نہ ہونے دیں ہفتے میں ایک دفعہ ضرور صفائی کریں فریچ کی ٹری ائر کولر کی ٹری اس میں پانی ان سب کو روز تبدیل کریں صفائی کریں تاکہ اس کی پرورش نہ ہو سکے یہی ایک حل ہے جس سے ہم لوگ ڈینگی سے کابو پاسکتے ہیں ایک اور بہت امپورٹن چیز ایسے ٹائر جو استعمال شدہ نہیں ہیں ان میں اکثر پانی کھڑا رہتا ہے تو اس وجہ سے ایسے ٹائروں کو بھی ضائع کر دینا چاہیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور میری اگلے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں بہت زیادہ خیال رکھیں